سیدوں کے گھر میں تھوڑی تھے اور یہ بار بار اور گیٹ کھلا گا اچانک حضور کی ان کے چہروں کو نظر پر حضور کے چہرے پہ اداسی آگئے بی بی نے محسوس کیا مہربانی جی آپ جی ہیں بی بی نے محسوس کیا ختیجہ بی بی نے محسوس کیا اور قریبوں کے پتہ کیا کہتی ہے آقا یہ لوگ کون ہیں سرکار نے کہا میرے خون کے پیاسے جب حضور نے کہا میرے خون کے پیاسے کھڑی ہی محسوس فوراں بیٹ گئی اور دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پر رہ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے تو میرے قرضے دینے ہیں آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ جی ہیں آدھا عرب جس بی بی کا مقروض تھا اسی کی بیٹ گیاں بازار میں چادر مات رہے آپ جی ہیں سیدہ آپ کا ہائے کہنا قبول کرو پرنم آنکھوں کے ساتھ دعا مانگو اللہ کسی عزدار کو کسی ماں بہن کو موت نہ دینا جب تک بھی بھی زینب کا شہر نہ دیکھ رہے وہ گلیاں بھی موجود ہیں وہ بازار بھی موجود ہیں مالک آپ کو شام لے جائے یہ میرے بندے ہاتھ ہیں نو سال جنگ رہی ہے نو سال بتیس اسلامی ملک لڑے ہیں نو سال بی بی کی قبر کے ساتھ آپ ماتمی ہیں آپ شیعہ ہیں میری بیٹیاں بہنیں آپ میرے بندے ہاتھ ہیں بیٹیوں کے زیبر بھی بیچنے پڑھیں بیچ کے ایک دفعہ شام جاؤ جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے زینب اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے جنگ کے بعد بڑی تنہائی ہے سیدہ کی قبر پہ دو منٹ میں شاہ جی کو ٹائم دوں تب آپ جائیں گے دمشق ائرپورٹ پہ اتریں گے باہر شام کے ٹیکسی ڈرائیوروں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے غربت آگئی ہے شام میں نو سال جنگ میں رہا ہے ملک روٹی نہیں مل رہی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ڈرائیوروں کی لمبی لائن ہوتی ہے اور جب ظاہر ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں ڈرائیوروں کو ظاہروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ظاہروں کو ڈرائیوروں کی زبان لیکن ڈرائیور ظاہروں کو دیکھ کے ایک لفظ کہتے ہیں سیدہ زینب اور بی بی تیرا پورتا بی بی تیرا مات سیدہ تیری تازیت قبول کر رہے ٹیکسی ڈرائیورے کا آواز دیتے ہیں سیدہ زینب ظاہر سمجھ جاتے ہیں یہ ہمیں بی بی کی خبر پہ لے جائے اللہ کرے میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں مالک آپ کو شام لے جائے آپ دعاوں میں شامل تو کریں آپ امنگ پیدا کریں پیسے سے تعلق ہی نہیں زیارت کا تعلق بھولانے سے ہے اور شام کی زیارت تو جب تک علی کی بیٹی خود دستخط نہ کریں آپ بار بار دعاوں میں شامل کریں گے مسلح پہ تلاوت قرآن میں مجلس میں ماتم میں جہاں بھی بیٹھے ہو یا اللہ ہمیں شام دیکھا ہمیں سیدہ کی قبر کی زیارت کرا انتظار بی بی کو بہت ہے تمہارا میں سید چھویں دفعہ کہہ رہا ہوں بڑا انتظار ہے مجھے مجھے اس فقرے سے مجھے اس فقرے سے مزید اتمنان ہو گیا جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے نا تو عربی زبان کا ایک بورڈ ہے بی بی کی طرف سے آپ کے لیے پتہ کیا لکھا بھر تراہب و بکم زینب و بنت علی ترجمہ یہ ہے میرے حسین کے شیعو زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہے اللہ مان اللہ مان میرے بھائی کیشیعو زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے اور جب آپ جائیں گے سیدہ کی قبر پر میں دو ہزار اٹھارہ میں گیا ہوں تب رستے کلیئر نہیں تھے اب تو خوش قسم تھی یہ آپ ظاہرین کی کہ کراچی سے ڈائریکٹ پی آئی اے کی فلائٹیں ڈائریکٹ جا کے دمشق اتار رہی ہیں سیدہ رستے پیدا کر رہی ہیں تاکہ آپ ضرور ہیں چلیں چھوڑ دیتا ہوں مجلس میں شلام کروں گا ان شہدہ کو جو بی بی زینب کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے بہت کم دھیان دیا گیا ہے لیکن ہمیں اس حلوب کرنا چاہیے ان میں لبنان کے مات میں بیروت کے مات میں ایران کے مات میں پاکستان کے مات میں شاہدی اراق کے مات میں جب آپ جاؤگے نا سیدہ کا مین گیٹ آپ سیکورٹی کی وجہ سے سارے دروازے نہیں کھلتے ایک مین دروازہ کھل ہے اس گلی میں ان شہیدوں کی تصویریں بی بی چاہتی ہوگی نا کہ میرا ظاہر ان شہیدوں کو سلام کر کے پھر مجھے سلام کر ان شہیدوں کی تصویروں سے بابا جی ایک تیرہ چودہ سال کے خوبصورت بچے کی تصویر سید آگے کچھ نام تھا میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ بچہ یہیں شام کروں گا یہیں سے انہیں کہا نہیں یہ اراق سے آیا تھا باقی ماتمی پہرہ دیتے تھے بی بی کی قبر کا نو گھنٹے آٹھ گھنٹے یہ جب سے آیا تھا نا یہ سوتا ہی نہیں تھا مجلس میں نے تمام کر دی نصیبوں کا ماتم میں میں تو واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری ڈیوٹیاں کیا ہیں اس سیدزادے نے چوبیس چوبیس گھنٹے بی بی کے سہن میں کبھی یہاں کھڑے حسلحہ کبھی یہاں جب اسے فائر لگے نا یہ بچہ سہی دھوکے گر ہے اس کی جیب سے کچھٹ نکلی پرسے کے لیے کافی ہے اس نے کہا میں اراق سے گھر چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آیا ہوں میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا اللہ مان اللہ مان سیدہ تیرے پور سے قبول کر لے حسین کی ماں تمہاری تازیتیں قبول کر لے اللہ سب کے نصیبوں میں زیارات کے سفر لکھ دے سرکار قائم کے ظاہور میں اللہ تعجیم موجزہ آلیہ کا یہ بھی ہے پردے کے